اسلام علیکم مائی نیم ہے سیہزاد ناصر اور میں ہم ہیارے گین دسکس آب ایبن اکلدون کل ہم نے بات کی تھی موردی کی آج ہم بات کرتے ہیں ایبن اکلدون کی مسلم فلسفرز میں ایبن اکلدون کا ایک بہت بڑا کونٹریبیوشن ہے تو اگر ہم کوئی بھی مسلم فلسفر سٹیڈی کرتے ہیں فرسٹ او فلوی نیڈ تو نو اپاوٹ ہز بائیوگرافی اس کے بعد ہم اس کے کونٹیکسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر اگر اس کی کوئی فیمس بک ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر ہم اس کی تھیوری دیکھتے ہیں اور ریلیونس اور کرٹیسزم پر ہم اپنے کو اینڈ کر دیتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بائیوگرافی سے کہ جو ایبن اکلدون تھا وہ پیدا کب ہوا ایبن اکلدون was born in 1332 ایبن اکلدون تیرہ سو بتیس میں ٹونیزیا میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ڈیت کب ہوتی ہے 1406 میں 1332 میں ان کے بدائش ہے اور 1406 1406 میں ان کی وفات ہے آگے اگر ہم بات کریں تو جو ان کی فیملی تھی وہ پولیٹیکلی ایکٹیو فیملی تھی مطلب یہ کہ ایکنومیکلی اور ایڈوکیشنلی سٹرونگ تھے اس کے وجہ سے ان کو ایج یہ ملا کہ انہوں نے اپنی جو بیسک ریلیجیس ایڈوکیشن تھی وہ گھر سے حاصل کی تو میں نے بات کی کہ یہ ٹونیزیا میں پیدا ہوئے اور پولیٹیکلی ایکٹیو ان کی فیملی تھی اور انہوں نے جو بیسک ایڈوکیشن ہے اپنے گھر سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے ہسٹری پڑھی اور ایک ہسٹورین بنے ریکارڈ کیپر بنے وہاں پہ دربار میں جہاں جب وہ رولر تھے وہاں کے ان کی دربار میں کیا بنے ہسٹورین بنے ریکارڈ کیپر بنے بعد میں جو ہے ان کی جو ہے سکلز اور ان کی ایڈوکیشن کی بنیاد پہ ان کو کازی کے طور پہ جو ہے منتقب کر دیا گیا ایجیپٹ کے اندر انہیں ڈیفرنٹ پوسٹ ملتی رہیں مطلب یہ کہ ان کو سکسیس بھی ملتی رہیں کبھی ان کو اپریزن بھی کر دیا گیا مطلب ان کی لائف این فلکچویشنز آتی رہیں اب ہم نے جو بائیوگرافی کو اگر ہم اوور لیپ مطلب بائیوگرافی کو ریپ اپ کریں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو ابن خلدون تھے وہ ٹونیجیا میں پیدا ہوتے ہیں پولٹیکلی ایکٹیو فیملی ان کی ہوتی ہے اور ان کی جو بیسک ریلیجیس ایڈیوکیشن ہے وہ گھر سے ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی یہ ہسٹری جو ہے انہوں نے سٹڈی کی اور ہسٹورین ہے اور یہ ایجیپٹ میں کازی کے طور پہ بھی انہوں نے اپنے فرائز سر انجام دیے اب ہم اپنے جو ٹوپک ہے اس کی مین مین ڈیمنشن پہ بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ تھیوری دی کیوں ان کی جو تھیوری ہے اس سے بھی پہلے ہم بات کریں ان کی جو فیمس بک ہے المقدمہ المقدمہ جو ہے ان کے بک ہے ڈس کے اندر ان کی تھیوری منشن ہے جس کو کہتے ہیں الاسبیہ اسبیہ جس کو کہتے ہیں اب جو ان کی اسبیہ تھیوری ہے یا جو بک ہے انہوں نے کیوں لکھی اور انہوں نے یہ تھیوری کیوں دی تو اس کی ریزنز ہیں مسلم سٹیٹس ور ان ڈس ایرے جو مسلم سٹیٹس تھیں وہ ان میں جو ہے کیوز تھا بدنظمی تھی آپس میں فائٹس تھی کبھی ایک سٹیٹ کے دوسری سٹیٹ کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا تھا کوئی جیت رہے کوئی ہار رہے مطلب پولٹیکلی انسٹیبل تھے ایک ریزن یہ تھی اب یہ جو تھے نا ابن خلدون ان کا انٹرسٹ تھا کہ اس بات کو جاننا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حکومت ایک گرتی کیوں ہے اور ایک نئی حکومت بنتی کیسے اور کیوں بنتی ہے اب ان کا مقصد تھا کہ ریزنز جاننا کہ اگر ایک سٹیٹ کا فال ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے اور کون سے چیزیں جو ہیں ایک سٹیٹ کو اکٹھا رکھتی ہیں جوڑ کے رکھتی ہیں اور ایک سٹیٹ کو مضبوط کرتے ہیں ان ریزنز کو جانتے جانتے ان کو پتہ چلا ہے کہ وہ کیا چیزیں اسبیا ہے اسب ہے انہوں نے اس بات پر یہ تھیوری دی اسبیا کی اسبیا ایک ورڈ ہے اسب سے نکلا ہے اسب کا مطلب ہوتا ہے پگڑی تربن جو ایک جو ہیں ہم اگر دیہاتی علاقوں میں دیکھیں تو ایک تربن ہوتا ہے اس کو رول کی ہوتا ہے ریپ کی ہوتا ہے جو وہ کس چیز کی سمپل ہے وہ اس چیز کی سمپل ہے کہ there is unity یہاں پہ کیا ہے یک جہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جو بھی سٹیٹ ہے مضبوط ہوتی ہے اسبیا سٹرونگ ہوتا ہے اور اس سٹیٹ کے اندر اسبیا ریک ہو جاتا ہے وہ سٹیٹ کا فال ہو جاتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے اپنی تھیوری دی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تھیوری ہے کیا اسبیا اب اسبیا جو ہوتا ہے create کیسے ہوتا ہے جو اسبیا ہے اس میں جو چیزیں ہیں جو انسان کو جوڑ کے رکھنے والی چیزیں کیا ہے انسان کی ریس ہے یا tribal affiliation ہے for example different kind of جو ہیں caste system ہے انڈیا میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے اس کی برادری کونسی ہے اس کی جو برادری کے لوگ ہوں گے یا اس کی ریس کے لوگ ہیں یا اس کے جو tribe یا قبیلے کے لوگ ہوں گے وہ آپس میں زیادہ جوڑے ہوئے ہوں گے مطلب یہ کہ یا تو پھر وہ ان میں یک جہتی ان کے ریس کی بنیاد پہ ہوگی یا ایک علاقے میں رہتے رہتے ہیں ان میں کیا ہے ان کے اندر جو بانڈز ہیں strong ہوگے دوسری reason ہے common territory انسان جس جگہ اکٹھے رہتا ہے common territory کے وجہ سے اسبیا create ہو جاتا ہے for example I am living in a city فیصلہ باد یہاں پہ جو میرے کولیگز ہیں ان کے ساتھ میری common territory میں رہتے رہتے کیا ہو گیا ہمارے جو ہیں اسبیا ہے strong ہو گیا تو کہنے کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی قوم کوئی nation ایک common جگہ پہ رہ رہی ہے تو اس کے درمیان جو ہے اسبیا وہ strong ہو جائے گا third ہے religion for example پاکستان کا جو اسبیا ہے یا پاکستان کس کے نام پہ حاصل کیا گیا پاکستان لا الہ اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا مطلب religion کے بنیاد پہ مطلب پاکستان کو حاصل کیا گیا اور ہماری جو بنیاد کیا اسلام ہے اسلام کی بنیاد پہ ہم سب کٹھے ہیں کوئی سنی کوئی شیعہ یا سیکٹس بنی ہیں کوئی بھی وہ mention نہیں ہوتی بلکہ ہم سب کیا ہیں مسلمان ہیں اور اسلام کی بنیاد پہ ہم اکٹھے ہیں تو ہمارا اسبیا کے religion کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کا ہے common territory کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کا ہے common race یا tribal affiliation کے بنیاد پہ وہ کہتا ہے یہ جو basis ہیں اس کی بنیاد پہ کیا کریئٹ ہوتا ہے اسبیا کریئٹ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ اسبیا سٹرونگ ہوتا ہے اتن ہی مضبوط وہ state ہوتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو dependence کس پہ ہوتی ہے کہ اسبیا کوئی کتنا مضبوط کب ہوگا اس کی دو چیزوں پہ dependence ہے یا تو ان لوگوں کے درمیان unity کتنی پائے جاتی ہے یا نمبر کیا ہے یا تو کیا ہوگا کہ for example people جو لوگ ہیں کم ہیں لیکن ان کے درمیان جو bond ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اگر ان کے درمیان bond سٹرونگ ہے تو اس کا مطلب ہے اسبیا بھی سٹرونگ ہے دوسری dependence ہے کہ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کے درمیان اسبیا بھی مطلب کیا ہوگا سٹرونگ ہوگا ان کے درمیان اگر unity زیادہ ہے اور ان کا نمبر بھی زیادہ ہے تو وہاں پہ اسبیا سٹرونگ ہوگا اب یہ بات ہے کہ اسبیا weak کب ہوتا ہے یا تو پھر یہ ہو کہ نمبر بھی کام ہو جائے اور ان کے درمیان جو unity ہے وہ بھی weak ہو جائے تب کیا ہوتا ہے اسبیا ہو جاتا ہے weak ہو جاتا ہے جب اسبیا weak ہوتا ہے اس کے وجہ سے کیا ہے state کا decline سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ہم نے بات کی کس کی basis کیا ہے اسبیا جو ہے create کس طرح ہوتا ہے پھر ہم نے بات کی اسبیا کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ weak ہے یا strong ہے ہم نے بات کی اگر نمبر زیادہ ہوگا اور لوگوں کا اور ان کے درمیان unity زیادہ ہوگی تو ان کے درمیان جو اسبیا ہے وہ زیادہ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے core ایک ہوتی ہے periphery core وہ جگہ ہوتی جیسے کہ for example ایک element ہے اس کے اندر جو nucleus ہوتا ہے nucleus اس کا strongest point ہوتا ہے اور ایک periphery جو ہوتا ہے جیسے کہ electrons revolve کر رہے ہوتے ہیں تو ایک state کا core ہوتا ہے اور ایک periphery ہوتا ہے for example جو core ہوتا ہے core پہ جو ہوتا ہے اسبیاں بہت مضبوط ہوتا ہے وہ civilized societies ہوتی ہیں جیسے کہ پاکستان ہے اس میں ہم لاہور کے بات کریں اپر پنجاب کے بات کریں اس کو ہم core کہیں گے جو peripheral areas ہیں for example روجستان ہے فاتہ ہے وہاں پہ کہا ہے لوگوں کے درمیان جو اسبیاں ہے وہ weak ہے وہاں پہ separatist organization ہمیں نظر آتی ہیں different kind of problems نظر آتی ہیں جبکہ center جو core ہے وہاں پہ ہمیں تھوڑے سا civilized society نظر آتی ہیں اب یہ بات ہے کہ جب core ہوتا ہے core جب establish ہوتا ہے world establish ہوتا ہے وہ اپنے کیا ہے norms اور values بنا لیتا ہے مطلب ان کی اپنی تہذیب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو civilized کہنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی لوگوں کو uncivilized کہنا شروع کر دیتے ہیں peripherی کے اب ہوتا ہے یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو core ہے وہ weak ہوتا جاتا ہے core جو ہے مطلب pride کی وجہ سے ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو peripherی ہے وہ core کی جگہ پہ آ جاتی ہے اور اس کو replace کر دیتے ہیں اور core کیا ہے وہ degenerate ہو جاتی ہے اور جو peripherی کی وہ core بن جاتی ہے جو core ہے وہ peripherی بن جاتی ہے اس کا مطلب ہے ایک state کا decline ہو جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو phases ہیں phases کہیں ایک cyclic process ہے مطلب جو کسی چیز کی development ہو رہی ہے کسی چیز کا decline ہو رہا ہے یہ cyclic process ہے according to ابن کھلدون یہ 120 years پہ مشتمل ہے تین phases ہیں ہر phase 40-40 years پہ مشتمل ہے جو first phase ہوتا ہے کسی بھی حکومت میں state میں یا کسی بھی جگہ پہ اس میں یہ ہوتا ہے phase of rise اس کو کہتے ہیں جب کیا ہوتی ہے ایک حکومت جو ہوتی ہے وہ rise کر رہی ہوتی ہے آگے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے for example ہم زہیر الدین بابر کی مثال لے لیتے ہیں جب اس نے ابراہیم لودی کو جو ہے وہ شکست دی تو اس کے بعد جو ہے مغل empire کی جو ہے نیاز رکھی گئی اب اس کے دور سے کیا ہوا جو phase of rise start ہو گیا مغلیہ جو empire تھی وہ دن پہ دن ترقی کرنے لگی لیکن وہ دور کب ختم ہوا second phase میں پھر phase of glory ہے phase of glory یہ تھا کہ جب جرال الدین اکبر آیا تو اس وقت کیا تھی ہر چیز stable تھی ہر چیز اوکے تھی اس کو کتنے زیادہ خطرات کا سامنا نہیں تھا اس state of glory میں اس نے کیا کیا مختلف طرح art architecture عدب اور جو دوسری تمام چیزیں تھیں وہاں پہ flourish کی اور وہ glory کا ٹائم تھا مطلب کسی چیز کا peak ٹائم تھا اب ثرڈ phase جو تھی decline جب جو ہے اورنگ زیب کی death کے بعد جو دوسرے مغل جو rulers تھے ان کے جو ہے weaknesses کے وجہ سے ان کے personal issues کے وجہ سے جو ہے مغلیہ empire کا کیا start ہو گیا decline start ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ first phase میں aspia develop ہونا شروع second phase میں aspia بہت strong تھا لوگوں میں ثرڈ phase میں کیا ہو گیا aspia weak ہو گیا اور اس state کا کیا ہو گیا decline ہو گیا اب اکھل دون کہتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے یہ cyclic process ہے یہ phase پھر چلتے رہتے ہیں مطلب ایک decline کر رہے ہیں تو دوسرا اس کی جگہ پہ کوئی rise کر رہا ہوگا ایک کے decline سے دوسرے کا rise دوسرے کا rise سے دوسرے کا جو first ہے اس کا decline ہے تو اس طرح یہ phases چلتے ہیں جو ہیں ایک phase of rise second phase of glory and third phase of decline تو یہ ہے phases اس کے طرح سے ایک state rise کرتی ہے پھر fall کر جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جب ایک state بنتی ہے وہ rise کرتی ہے اور اگر جب glory پہ پہنچ تھی glory کے بعد وہ کیا کرپٹ ہو جاتی ہے وہ کیا فضول چیزوں میں involve ہو جاتی ہے اپنا جو main focus ہے وہ ان state کے جو useful things ہیں ان سے ہٹا کے جو luxurious ویسٹ 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 دیتے اور وہ core کو کیا کر دیتے ہیں replace کر دیتے ہیں اور اپنی state کو develop کر لیتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ relevance کیا ہے ابنے خلدون کی تھیوری کی جو ابنے خلدون کو pioneer of sociology مانا جاتا ہے مطلب sociology کا father ابنے خلدون کو مانا جاتا ہے مسلم scientist میں سے second یہ کہ انہوں نے political اکنومی کا concept دیا کہ اگر جو political اکنومی اگر آپ کی politics ٹھیک ہے تو political جو stability ہے economic stability کی طرف لے جاتی ہے اس طرح کہ سکتے اکنومی سٹیبیلیٹی پولیٹیکل سٹیبیلیٹی کی طرف بھی لے جا سکتے مطلب political اکنومی کا انہوں نے concept دیا فور اگر دوار پاکستان پولیٹیکل 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 انسٹیبیلیٹی کی وجہ سے ہم اکنومک ٹرمائل کا بھی سامنا ہم اکنومک ویک ہوتا جا رہے ہیں اکنومک ڈیفالٹ اس کی برنگ کے اوپر مجود ہے واجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل اس میں پولیٹیکل اس میں جو وہ ڈیفالٹ نوم ڈیکلائن ہوتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے concept دیا top bottom کہ اگر state کا ruler ٹھیک ہے تو اس کے عوام بھی ٹھیک ہوگی مطلب یہ کہ اگر state کے جو رولر ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو اس کے عوام ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس نے بھی impact سو micropolitics پہ بھی explain کیا یہ اس تھیوری کی ریلیوینس ہے اب ہم اس تارے topic کو اگر جو ہم فنگر ٹپس پہ اس کو ریوائز کریں اس طرح سکتے کہ ابن Khuldoon was born in 1332 and he was died in 1406 his biography is explained in this way he was born in Tunisia and his family was politically active and he got his religious education at home then he studied history and he is considered as historian then he was appointed as Kazi in Egypt then we discussed the context of this theory in context we talked about that there was a war between different Muslim states one state was falling other state was rising he tried to know what were the reasons behind the fall and rise of any state so he reached at the concept of Aspiyah Aspiyah means Asp it is derived from the word Asp means Turban Turban indicates the unity or group solidarity then he talked about what were the basis of Aspiyah 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 is a common race and tribal affiliation Then he talked about common territory Aspiyah Aspiyah Then he talked about how you can measure the strength of Aspiyah if the number of the people is large and there is a great unity between them then there is a strong Aspiyah present in that nation If the number unity in there is strong Aspiyah and then he talked about the phases of that cyclic process how state rise and how it falls he talked about there are three phases every phase 40 year and three have 120 year in phase of rise and glory and decline last we have talked about what relevance is father of sociology and political economy and explain and micro politics and top bottom approach so this is all about Ibn Khuldoon hopes so آپ لوگوں نے یہ سمجھ آگیا ہوگا. Thank you.